پوری عوام ہمارے ساتھ ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا فارم سن تالیس اور فارم پین تالیس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو پاکستان کی عوام نے تو تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت کا منڈیٹ دیا ہے اگر اسے کوئی اور تسلیم کرے نہ کرے ہمارا تو یہی ماننا ہے تو جب ہمارے پاس اتنا بھاری منڈیٹ ہے اور عوام کا اتنا بڑا اعتماد ہم نے حاصل کیا ہے تو ہم اس اعتماد کے بنا پر ڈیل تو نہیں کریں گے نا ہم تو اس اعتماد کے بنا پر اس مانڈیٹ کے انصاف کے لئے لڑ رہے ہیں اور اس لئے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پر خبریں چال رہی ہیں کہ عمران ہان ڈیل کر چکے ہیں اور اس طرح سے کچھ خبریں چال رہی ہیں ان خبروں میں کتنی صداقت آئیں جانتے ہیں مہربانو قریشی صاحبہ سے جی کوئی ڈیل نہیں ہے نہ ہی کوئی ڈیل ٹیبل کے اوپر ہے کہ میں کہوں کہ ڈیل ہو گئی جہاں تک مجھے معلوم ہے خان صاحب کے ساتھ کسی کے کوئی رابطے نہیں ہے جیل کے اندر اور آپ نے ان کا بھی بیان سنا ہوگا اور نہ ہی وہ ایک جو ان کا اصولی موقع ہے نہ ہی وہ کسی ڈیل پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ آپ جانتی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی پوری عوام ہمارے ساتھ ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا فارم سن تالیس اور فارم پین تالیس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو پاکستان کی عوام نے تو تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت کا منڈیٹ دیا ہے اگر اسے کوئی اور تسلیم کرے نہ کرے ہمارا تو یہی ماننا ہے تو جب ہمارے پاس اتنا بھاری منڈیٹ ہے اور عوام کا اتنا بڑا اعتماد ہم نے حاصل کیا ہے تو ہم اس اعتماد کے بنا پر ڈیل تو نہیں کریں گے ہم تو اس اعتماد کی بنا پر اس منڈیٹ کے انصاف کے لئے لڑ رہے ہیں اور اس لئے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے کیونکہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو اس لئے کوئی مزہد یہ جو کور کمانڈرز کے ہاں جو ملاقاتی یہ بھی محض اتفاق تھا نہیں وہاں پہ پی ٹی آئی ریاست کا حصہ ہے حکومت میں ہے ہم نے تو کبھی بھی نہیں چاہا کہ اداروں کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں تصادم ہو ہم نے تو ہمیشہ چاہا کہ ہم چیزوں کو اکٹھے لے کر آگے چلیں ہم نے صرف اتنا چاہا کہ ہمیں اپنے اصول پر اصول کی قربانی نہ دینی پڑے تو ہم نے تو ہمیشہ اپنا اصول کا ساتھ دیا ہے مظامتی بیانیاں ہے دوسری طرف کور کمانڈرز کے ہاں جانا مظامت ہمارا حق ہے نا ہم مظامت کس پر کر رہے ہیں کس پوائنٹ پر کر رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورے نظام کو توڑ دو سب ختم کر دو مظامت اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اس بنا پر کر رہے ہیں کہ آپ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ انصاف کریں عوام کی رائے کو یوں دھدکاریں نہیں یہ اس کو آپ کو تسلیم کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو تو مظامت ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی جماعت کو مگر آپ آلہ آسکری قیادت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور باقی سب کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہر ادارے کو دیکھیں ہمارا موقف ابھی بھی اصولی ہے ہر ادارے کو اپنے جو اس ادارے کی ذمہ داریاں ہیں اور جو اس کے اندر رہ کر ہر کسی کو کام کرنا ہوگا جیسے اب عدلیہ کے موضوع پہ بھی ہم نے ایک بڑا دو ٹوک موقف اپنایا ہے وہ بھی یہی ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے آپ بھی اس سے متفق ہوں گی کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے ہے ہماری جو عواج پاکستان ہے جو اسکری ادارے ہیں ان سب کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی سیفٹی میں اور پاکستان کو اس طرح بورڈرز کو مضبوط رکھنے میں اور ان کو وہ ادا کرنا چاہیے ہیں اچھا اب یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے چانڈیو صاحب یہ جو ڈیل کی خبریں ہیں اور یہ ہوتی ہیں ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے کور کیا ہے وہ بھی اوپر سے بیانیاں کچھ ہوتا تھا اندر ملاقاتیں ہوتی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ڈیل ہو پائے گی پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں اور ربرا کے درمیان میں پہلے بات تو پیپلز پارٹی نے شاید ہی کبھی کوئی اسی بات ہو جو آپ کہہ رہی ہیں یہ ڈیل ہوئی ہو بات اتکی ہوگی ڈیل کر کے ترے کر کے معاملات آئے ہو یہ امکانات کم ہیں پی ٹی آئی بات ٹھیک کر رہے ہیں یہ میری بھین ٹھیک کر رہے ہیں میں ان کا اطرام کرتا ہوں شاموں کو حساب زادی ہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ ڈیل نہیں کریں گے یہ پوری ان کے ساتھ مفاہمت کر کے آ جائیں گے ڈیل نہیں کریں گے انگلی پر پر آور میں آ جائیں گے ڈیل نہیں کریں گے ساری شرائط ان کی مانکہ آئیں گے ڈیل نہیں کریں گے دیکھیں نا آپ ایسی بات نہ کریں یہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگوا سکتے ہیں ڈیل نہیں کر کے آئیں گے کور کمانڈر کے پاس پھر جائیں گے اصل بات قبول کر لینی چاہیے پاکستان کے ادارے ہیں ان کا آپ احترام کریں آپ نے نہیں کیا آج یہ حالات ہیں آپ کے زمانے میں پی ٹی آئی کی سیاست نے کبھی اس قصصے پہلے کبھی نہیں ہوا یہ فردی جوانوں کو لوگوں نے لاتھی ہماری ہو تو یہ ساری معاملات ہیں لیکن میں ایسے نہیں کہتا آپ نے سب بات کرتی ہے نہیں مگر چینل صاحب دیکھیں نا ہوتی تو رہی ہے جیسے این ارو آپ کے پارٹی کے ساتھ این ارو ہوا یہ بات بھی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا این ارو نہیں ہوا سکتا تحریک انصاف کے ساتھ سوائے اس گناہ کے سوائے اس گناہ کے پیپنس بارڈ نے کبھی جھکاؤ کی پالے سے اختیار کر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر کبھی مہائدے نہیں کیے یہ معاملہ اس وقت تھا جب ہمیں یہ معاملات ثابت کرنے تھے کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں اگر ہم یہ بات نہ کرتے تو آپوزیشن تو تھی نہیں ہم کیسے ان کو بھگتا ہے یہ تو عاصف صاحب نے کمال کر دکھایا ہے محترمانے کہ بغیر کسی شور چھرابے کے جنرل مشرف کو چلتا کر دیا آپوزیشن جو نولے کی تھی اس میں کہاں دم تھا کب انہوں نے تحریک جلائی کب انہوں نے کوئی شور چھرابا کیا یہ تو دانشمندی کے ساتھ ان کو روانہ اب نام اس کو ڈیل بھی دیا جائے جو بھی دیا جائے مگر آپ یہ تو مانے کہ عمران خان صاحب تو این ار او نہیں مانگ رہے ان کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈٹکے کھڑے ہیں ابھی تک نہیں میں خان صاحب کے لئے کوئی بری بات نہیں کہہ سکتا وہ این ار او نہیں مانگ رہا ہے وہ پوری کی پوری حکومت مشورت ہے مانگ رہے ہیں اس کی برطلب ہے کہ آزادی عدلیہ کی وہی عدلیہ کی آزادی ہو جو چیز جسد کو حفیظ میں سلام کریں ان کو ویلکم کریں اس کے بغیر کیا ہے آزادی عدلیہ کی عدلیہ کی آزادی یہی ہے کہ چیز جسد کہیں خان صاحب ویلکم مگر چاندیو صاحب ماضی میں یہ سب چیزیں کامیاب ہوتی رہی ہیں اگر اس بار کامیاب ہو گئی یہ بات تو پھر کیا ہوگا آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں ہم تو گھبراتے نہیں ہیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے ہم نے حالات کا مقابلہ کیا ہے جب سے پیپلز پارٹی نے جنم لی آئے تب سے عیوب خان زیاو لگ تمام آمروں کا ہم نے مقابلہ کیا اور بترین بترین تشدد بترین انتقامی کاربائیاں ہم نے برداشت کیا ہے ناظرین اکرام جی گفتگو آپ نے سن لی مہر بانو کریش صاحبہ کی ناظرین ان کا دو ٹوک الفاظ میں یہی کہنا تھا کہ ہم کسی صورت ڈیل نہیں کریں گے یا ہم سے کوئی ڈیل کر رہا ہے یہ سب خبریں غلط ہیں تو ناظرین ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر ہم بھی ڈیل کر لیں گے تو عوام کا منڈیٹ کدھر جائے گا ہمارا صرف اور صرف مقصد عوام کے منڈیٹ کی افاظت اور عمران حاند کی رہائی ہے ناظرین اب وہ وقت بھی قریب آپ پہنچا ہے کہ عمران حاند صاحب جیل سے باہر ہوں گے عید کے بعد اب تو عید تو آ گئی ہے ایک دو دن رہ گئے عید میں بھی تو عید کے بعد بہت جلد عمران حاند صاحب باہر ہوں گے ان کی زمانتیں بہت سارے کیسز میں ہو چکی ہیں اب چند نہ ہونے کے برابر کچھ کیسز ہیں تو اس میں بھی ہو کے جوہنا عمران حاند صاحب باہر آ جائیں گے اور پھر جوہنا عوام کا منڈیٹ ان سے جوہنا جنہوں نے چھینے عوام سے تو عمران حان صاحب دیکھنا کہ وہ کیسے عوام کا منڈیٹ واپس عوام تک پہنچائیں گے ناظرین مجھے دیں اجازت اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ناظرین